اس سے پہلے کہ ہم دیگر معاملات پر بات کرے بطور غیر جانبدار اور ذمہ دارانہ پیشے سے وابستہ صحافی حضرات سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک خاندان جس کے ساتھ افراد پہلے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر قتل گئے جا چکے ہیں اور اب اسی خاندان کے دو اور بچوں کو سیکیورٹی فورسے سے گولا مار کر شہید کیا گیا ہے اس ظلم اور جبر سے نجات آصل کرنے کے لیے یہ خاندان چندہ جمع کر کے تربت سے کوئٹا شدید مشکل آلات میں آئے ہیں جنہیں زبردستی روکنے کی بھی کوشش کی گئی ہے وہ تربت سے کوئٹا اسی آسرے پر آئے تھے کہ اگر تربت میں صحافی حضرات کو آنے اور کوریج کرنے سے مشکلات درپیش ہے تو وہ کوئٹا آئیں گے تاکہ یا ان کی فریاد کو سنا جا سکے کیونکہ ان کے خاندان کی نسل در نسل کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ چند میٹر کی دوری پر بیٹے ان بچوں کی لاشوں کو کوریج دینے میں صحافی حضرات ناکام ہوئے فرض سے بڑھ کر انسانیت نامی چیز بھی ہے اگر آپ کے فرض نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے تو انسانیت مجبور کر لیتی کیونکہ آپ سب کے گھر میں بھی بچے ہوں گے معزز صحافی حضرات جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بلوچستان میں بلخصوص مکران میں آلیا دنوں میں سیکیورٹی فورسز نے کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیئے ہیں لوگوں کی گمشدگی ہو گھروں پر آئے روز کے چاپے ہو یا تاج بی بی جیسے معصوم خواتین کو دن دہاڑے گولیوں سے چلنی کرنے کا واقعہ ہو بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور خاص کر ایف سی مکمل طور پر آزادی یا چھوٹ دی گئی ہے جس سے آئے دن سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رونما ہو رہی ہیں جو واقعات میڈیا کے آنکھ سے اوجل ہے وہ الگ مگر جن کے خاندانوں نے دونس اور دمکیوں کے پرواہ کیے بغیر اپنے لوائکین کے قتل کے خلاف آواز اٹھانی ہیں وہ واقعات انگنت ہے اب لوگ اپنے بے گناہ لاشوں کی دفنانے سے تک گئے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی بھی تمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اس لیے اب بلوچوں نے اپنے لاشوں کو دفنانے سے انکار کر دیا ہے واجہ محراب جس کے نواسوں کی لاش گورنر آوس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے خاندان کے پہلے ہی بہت سے افرادوں کی لاش ایسے ہی دفنائے ہیں مگر اب وہ انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کے بغیر اپنے بچوں کی لاشیں دفنانے سے انکاری ہے معزز صافی عزرات تربت میں علابخش اور شراطون کی لاشوں کے عمرہ تین دن تک اعتجاج کیا گیا مگر وانگ کی انتظامیہ اور ڈی سی کا کردار مسئلے کے حل کے بجائے ایف سی کی ترجمانی کرتا رہا لوگوں کو دمکی دینا اور انہیں خاموش کرانے کے لیے لالش دینا تھا جبکہ ایک خاندان کے کوئٹا کی جانب مارچ کیا تو انہیں اوشاب کے مقام پر بارہ گھنٹے روک اور بچوں کی لاشوں کو زبردستی دفنانے کی کوشش کی گئی جب لوگوں کوئٹا پہنچے اور انصاف کے لیے اپنے مطالبات پیش کیے جن کے مطالبات بنیادی اور مسائل کے دائمی حل کے لیے تھے مگر کوئٹا میں پچھلے چار دنوں سے بیٹے رہنے کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی بھی خاطر خواہ مذاکرات عمل میں نہیں لائے گئے جبکہ معاملات جون کے تو رہ گئے ہیں اور مذاکرات میں کوئی پیشرف دیکھنے میں نہیں مل رہی ہے اس لیے اب لوائکین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مزید خاموشی سے نہیں بیٹیں گے اس لیے لوائکین سمیت احتجاج کی امایت کرنے والے تمام افراد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سخت اکتامات اٹھانے چاہیے حکومت کو چوبیس گھنٹے کا مولت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات پر سنجیدی سے غور کریں ورنہ چوبیس گھنٹے کے اندر لوائکین انصاف کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور درنہ اسلام آباد میں دیا جائے گا معزی صافی حضرات اس زمن میں ہم حکومت سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبات تسلیم کریں ورنہ اس کے سنگین نتائج کے ذمہ داریہ حکومت پر آئید ہوں گی جبکہ اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچستان بر کے عوام سیاسی جماعتیں، سیول سوسائٹیز، طلبہ تنظیموں، ڈاکٹرز، وکلا، برادری اور تمام افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ مزید خاموش رہ کر کل کو اپنے گھر والوں کی ماتم کا انتظام کرنے کے بدلے گھر سے نکل کر اس پر امن اعتجاج کا عصہ بن کر مظالم کے خلاف آواز بلند کرے اور ظلم سے چٹکارہ حاصل کرے یہ جرائم کا سلسلہ نہ رکنے والا ہے اگر آج اس کا شکار میراب کا خاندان ہے تو کل آپ کا ہوگا آخر میں شہدہ اشاب کے لوائکین کے امایت میں بلوچستان کے باشعور عوام، سیاسی جماعتوں اور طلبہ تنظیم بلوچستان بر میں اعتجاج کا اعلان کرے جبکہ کل کوئچا کے اندرونی اور بیرونی شہرائیں بھی بند کر دی جائیں گی اس سلسلے میں تمام بلوچ جہدکاروں عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کل بلوچستان بر میں لوائکین کے مطالبات کے حق میں اعتجاجی مظاہروں کا کال دے شکریہ ہمارے سات مطالبات ہیں سب سے پہلا مطالبہ ہے ایف سی کو فوری طور پر عوامی مقامات، عام آبادیوں، اسکول، کالیج، پبلک پارک، مساجد اور بازاروں سے اٹھایا جائے عوامی مقامات سے ایف سی کے تمام چیک پوسٹ اور کیمپ کو ختم کر کے اس کی جگہ فوری طور پر پولیس اور لیویز کو تائنات کیا جائے شہید تاج بی بی اور شودہ اشاب کے ماروہ عدالت قتل کے مقدمات آئی جی ایف سی ساؤدھ کے خلاف درچ کیے جائیں شہید تاج بی بی اور شودہ اشاب کے لوائکین کو عراسہ کرنا بند کر دیا جائے اور ان کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے ڈی سی کیج کو عقائق کو چپانے، ملزمان کو تحفظ فرام کرنے کے جرم میں فوری طور پر معتل کیا جائے شودہ اشاب کے لوائکین کو جبرین اکل مکانی سے نجات دے کر آبائی گاؤں میں رہنے کی اجازت دی جائے ان تمام مظالم کے خلاف آئی کوٹ میں سپیشل ٹریبینل قائم کر کے اس کے ذریعے مکمل تحقیقات کیے جائیں